اسلام علیکم دوستو ہم مولانا صاحب کے بیانات تو سنتے ہوں گے لیکن آج کس ویڈیو میں ہم آپ کو سنائیں گے نامور مولانا حضرات کے دس بڑے جھوٹ جو سراسر جھوٹ ہیں جن میں ذرا بھی سچائی نہیں ہے اگر آپ کو سننے کے بعد یقین نہ آئے تو آپ تحقیق بھی کر سکتے ہیں لیکن دوستو ہمیں افسوس سامنے بیٹھے سینکڑوں کے مجمع پر بھی ہوتا ہے جو ان جاہلوں کے جھوٹ سن کر انہیں ٹوکنا تو دور کی بات بلکہ یہ جاہل حوام دگنا انہیں بڑے بڑے نارے لگا کر دات دیتے ہیں نمبر ایک اس مولانا صاحب کو سنیں جو ایک ایسی بات کو حضرت عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کی طرف منصوب کر رہا ہے جس کے ساتھ ان کا کوئی تعلق ہی نہیں آپ نے یہ کرامت سنی ہے غوث آدم کی کہ جو ان سے مصافحہ کر لیتا تھا اس دن نہیں مرتا تھا حضور غوث آدم کی کرامت ہے جو ان سے مصافحہ کرتا تھا اسے موت نہیں آتی تھی اس دن ہو بھائی مارو مجھ مارو صبح صبح لوگ جمع ہو جاتے تھے زندگی کی زمانت لینے کے لیے غوث آدم تستگیر کی شان تھی کہ آپ اپنے شاگردوں کو بڑھاتے تھے اور موج میں انہیں کبھی کہتے تھے مر جاؤ تو سارے مر جاتے تھے پھر فرماتے ہیں زندہ ہو جاؤ وہ اٹھ جاتے تھے نمبر دو اب مولانا علیاز قادری صاحب کی بھی سن لیں جو ایک ایسی بات کو مولا علی رضی اللہ عنہ کی طرف منصوب کر رہا ہے جس کے ساتھ مولا علی کا کوئی تعلق نہیں یہ من گھڑت بات ہے جب گھڑے پر سوار ہونے کے لیے تشریب لاتے ہیں تو ایک رکاب میں پاؤں رہے ہیں ایک رکاب میں نہیں کہ ایک پیڈل ایک پیڈل میں اپنا پاؤں بارک رکھتے ہیں پھر وہ دوسرے پیڈل کے لیے کتنی دھر لگتی ہے اسکوٹر پر آپ چڑھتے ہیں وہ گھڑا تھا ہوسے اسکوٹر نہیں دی تو ایک پیڈل پر پاؤں رکھا اور دوسرے پیڈل پر جب پاؤں رکھتے تھے تو اسی قلیل ترین سیکنڈوں میں پورا قرآن پاک پڑھ لیتے تھے نمبر تین مولانا عمران آسی صاحب جو اپنی کمال کی سر کی وجہ سے جانے جاتے ہیں لیکن انہوں نے بہت بڑی چول بیماری ہے وہ بھی سن لیں یہ جناب فرماتے ہیں کہ مولوی تم تو قرآن پڑھ کر مسلمانوں کو مشرق بنا رہے ہو تمہارے قرآن پڑھنے میں اتنا مزا نہیں جتنا ہمارے بزرگوں کی ڈھولکیوں میں مزا ہے مولوی تم تو آنے پھنے میں دیکھر پاراں کے شرق ہو جائے مولوی رب کے کعبہ بھی قسم ہے تو تکران پڑھ پڑھ کے نبی دیومت لو مشرق بنا ہی جانے ہیں نبی دیومت لو پڑھ کی بنا ہی جانے ہیں تیرے قرآن پڑھ کے نا سواب نہیں جنا سادے پاپیاں دیاں سرنگیاں جو سواب ہے تکران پڑھ کے مومنوں کو مشرق بنا ہی جانے ہیں سادے پاپے دول گیاں و جا کے مومن بن ہی جانے ہیں تیرے قرآن پڑھ کے نا سواب نہیں جنا ساڑے پاپیاں دیاں کھوالیاں جو سواب ہیں نمبر پانچ اس جھوٹوں والی سرکار کے بھی سنیں یہ بھی ایک ایسی بات کو امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کی طرف منصوب کر رہے ہیں جس کے ساتھ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا کوئی تعلق نہیں آدم ابو حنیفہ جو ہی دیسی میں پیدا ہوئے جنہوں نے ستر صحابہ کی زیارت کی ہے جنہوں نے سو مرتبہ حالت خان میں اللہ کا دیدار کیا ہے وہ امام عظم ابو حنیفہ جب رسول اللہ کے روزہ انور پہ جاتے ہیں اے اللہ کے رسول آپ پر سلام ہو خبر انور سے جواب آتا ہے اے مسلمانوں کے امام تم پر بھی سلام ہو وہ امام عظم ابو حنیفہ جس نے خانہ کعبہ میں ایک پیر پہ کھڑے ہو کر پورا قرآن کریم پڑا اب اس عقل سے پیدل جاہل ملہ کی بھی سنیں ناؤس بلہ ان جاہلوں نے تو اللہ کے نیک بندوں کو نبیوں سے بھی بڑھا دیا ہے تو پھر دوزخ سے اب بچانے والا کون ہے نہ بیوی بچانے آئے گی نہ بچے آئیں گے نہ باپ آئے گا نہ بھائی آئے گا نہ خاندان والا نہ خبیلے والا نہ محلے والا نہ گاؤں والا نہ شہر والا کوئی نہیں آئے گا مگر خدا کی خسام دوستو اولیاء اللہ کا دامن تھام لو جب بیوی بچے نئے پہچانے گے وہاں سرکار غوث پاک پہچانے گے وہاں غریب نواز پہچانے گے وہاں بندہ نواز پہچانے گے بابا فخر و تین صاحب وہاں پہچائیں گے حضرت غوث آزم کہیں گے اے اللہ خادریوں کو جنت میں جگہ دے دے نمبر آٹھ اس جاہل ملہ نے حضرت عبدالقادر جلانی رحمت اللہ علیہ کو ناؤس بلہ موسیٰ علیہ السلام سے بھی بڑھا دیا ہے آپ کی قوم میرے غوث نے کہا میرے پیغمبر تک کہاں جا رہے ہو ارے میرے نبی تک کہاں جا رہے ہو میرے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے اے عیسائیوں اے یہودیوں میرے بارے میں کیا خیال ہے بولے عبدالقادر ہم آپ کو پہچانتے ہیں بولے میں نبی نہیں ہوں میرے نبی کے گھرانے کا ایک فرض ہوں اور میرے نبی کا ایک امتی ہوں ارے میرے آنخاں تک کہا جاتے ہو عبدالقادر مردوں کو زندہ کرتا ہے میں مردوں کو زندہ کرتا ہوں بتا کس مردے کو زندہ کروں پورے عیسائی لا جواب ہو گئے وہ سے آزم کو لے گئے فرمایا اچھا یہ بتاؤ عیسیٰ علیہ السلام کیا کہتے تھے جو مردے زندہ ہوتے تھے کیا کہہ کر مردوں کو زندہ کرتے تھے تو عیسائی علی نے کہا عبدالقادر آپ کے قرآن میں خود دکھا ہے عیسیٰ کہتے تھے قمبِ ازنِ اللہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو جا تو مردے زندہ ہو جاتے تھے یہ تو قرآن میں ہے قمبِ ازنِ اللہ تو قوسِ آزم نے خبر کی طرح دیکھ کے فرمایا وہ عیسیٰ تھے جو قمبِ ازنِ اللہ کہتے تھے قبر کی طرح دیکھ کے فرمایا عبدالقادر کے حکم سے زندہ ہو جا نمبر نو جو ردنی ہوگی تم سے دوسرا سوال پوچھیں ان کو پتہ ہے جو گاؤس پاک نے کیا حال کیا تھا ان کا جب گاؤس پاک قبر مبارک میں گئے تو انہیں اپنا حولیت چھپا لیا عام آدمی کی طرح بن گئے سرشتے آئے منکر نکیر بتاؤ تمہارے رب کہوں نے خاموش 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 پوچھتے رہے ایک آدھ سے ایک مرکو کو پکڑ لیا ایک آدھ سے نکیر کو پکڑ لیا اب تم بتاؤ جو میں سوال پوچھوں انہوں نے جھٹکا دیا لیکن ہاتھ چھوڑا نہ سکے سمجھ گئے بس کسی مصیبت میں فس گئے پھر کوئی انسان ہے جو ہاتھیں کی چھوڑا ہمارے ہمارے میں تھی طاقت ہاں جی بتائیں میرے سوال کہیے جواب دو مردوں کو زندہ فرماتے کئی مردوں کو زندہ کیا پورے بغداد میں یہ بات مشہور ہو گئی کہ جو شخص غصفاق علی رامہ سے ہاتھ ملائے گا اس کا انتقال اس دن نہیں ہوگا دھلادر لوگوں کے گرو گرو جوگ در جوگ آنے لگے غصفاق علی رامہ سے ملقات کرتے اور جو ملقات کرتا اسے موت نہیں آتی غصفاق علی رامہ مدستے میں بچوں کو پڑھاتے پڑھاتے پتہ کیا فرماتے بچے پڑھ رہے سبق دیا سبق سنا سنایا اب فرماتے موتو بی ازن اللہ اللہ کے حکم سے سارے مر جاؤ وہ سامنے جو شاگرد بیٹے ہوتے ہیں وہ سارے مر جاتے ہیں پھر کہتے قومو بی ازن اللہ اللہ کے حکم سے زندہ ہو وہی طلبات جو پڑھ رہے تھے تھوڑی دیر پہلے مرے اب زندہ ہو کر بیٹھ گئے آنن فالن یہ کام ہوتا رہا اور یہ ایک دن کی بات نہیں ہے